سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وصف الصید شکار کرنے کا بیان پوری وضاحت شکار کرنے میں جو جو احوال پیش آئے اس کا بیان عبد الحمید کاتب مشہور رائٹر ہے عبدالعبن المقفہ اور عبد الحمید کاتب یہ امام القتاب سمجھے جاتے ہیں خصوصا عبد الحمید کاتب اس میں تصویر کشی اس نے کی ہے اس کا کوئی جواب نہیں کہتے ہیں شکار کرنے گیا تھا تو اسی کا بیان کیا ہے امیر المومنین کو خط لکھ کر اللہ تعالی امیر المومنین کی زندگی کو سلامت رکھے ان کی بقا دائم رکھے مؤیدا بالعزی سرخ روئی سے ان کو نواز کر مخصوصا بالکرامتی اعزاز خصوصی طور پر عطا فرما کر ممتعا بالنعمتی نعمتوں سے فیضیاب فرما کر یہ امیر المومنین کا حال بنے گا کہ امیر المومنین کی بقا لمبی رہے اور اس حال میں وہ بقا رہے کہ ان کو عزت سے نوازا جائے اور اعزاز خصوصی عطا کیا جائے اور نعمتوں سے لطف اندوز ہوں متمتع ہوں پھر آگے فرماتے ہیں انہو لم يلقا آحد من المقتنصین یا یلقا بھی پڑھ سکتے ہیں لم یلقا یا لم یلقا مجہول ہو جائے گا اس لیے کہ متعدی ہوگا نہیں دیا گیا یلقا نہیں پایا مقتنص شکاری قانسا کہ معنی شکار کرنا اسی سے اقتنصا پھر مقتنص اس میں فاعل قانسا یقنسو کہ معنی شکار کرنا قانس بھی شکاری کو کہتے ہیں اقتنصا باب افتعال میں اسی معنی میں کسی شکاری کو نہیں دیا گیا وَلَا مُنِحَ مُتَطَرِّفٌ مِّنَ الْمُتَصَيِّدِينَ سائد سے باب افتعال باب تفعُل متصید سادہ يصید سیدن تطرفا منہ آخری حد تک پہنچ جانا طرف کہتے ہیں کنارے کو تو تطرفا کنارے پر چلے جانا طرف آخری حد تک کسی چیز میں پہنچ جانا تو شکاری جو شکار کرنے میں آخری حد تک پہنچ گیا ہو یعنی پوری کوشش کر دی ہو جس نے اس شکاری کو بھی نہیں عطا کیا گیا جیسے ہے ایسے ہی اس کو فعل ماضی مجھول سے پڑھا جائے مَنَحَ مَنِعْتَا کرْنَا مَا مُنِحَا یعنی نہیں دیا گیا نہیں عطا کیا گیا کسی بھی شکاری کو جس نے آخری کوشش کر دی ہو اِلَّا دُونَا مَگر اس سے کم شکار دیا گیا ہے دُونَ مَا لَقْقَانَ اللَّهُ بِهِ جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا اس سے کم ہی ملا ہوگا کسی بھی شکاری کو چاہے وہ پوری کوشش کر دے کیا ہم کو اللہ تعالی نے دی ہے مِنَ الْيُمْنِ خیر و برکت یومن میں نے بھی برکت وَمَنَحَنَا اور جو اللہ نے ہم کو عطا کی مِنَ الزفر کامیابی اور سعادت فی مسیرینہ سرخ روحی ہمارے سفر میں مِنْ کسرتِ السَّعِدْ یا یومن و برکت اور سعادت و کامیابی کا بیان وہ سعادت کی شکل میں سعید اور شکار کی کسرت کی شکل میں وَحُسْنِ الْمُقْتَنَسْ شکارگاہ کے اچھے ہونے کی شکل میں وَتَمْقِينِ الْجَاسَ اور حواس کے پورے کام کرنے کی شکل میں اِجَاسْتَ حَاسْتُنْ ہی کے معنی میں آتا ہے حَاسْتُنْ اور جَاسْتُنْ ایک ہی معنی میں آتا ہے یعنی حواس نے پورا کام کی اللہ نے حواس کو پوری قدرت آتا فرمائی مکہ نہ مانے قادر بنانا وَقُرْبِ الْغَایَتِ اور مقصد کے قریب ہونے کی شکل میں کہ قریب ہی شکار مل گیا وَسُولَتِ الْمَوْرِدِ اور چشمے اور پانی کے مقامات کے فراہم ہونے کی شکل میں آسانی کے ساتھ وَعُمُومِ الْقُدْرَتِ اور ہر طرح کی قدرت عام ہونے کی شکل میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی قدرت ہمیں آتا فرمائی شکار پر پانی پر اور زباہ کرنے پر بھی قدرت آتا فرمائی تو ہر طرح سے ہم کو نوازا کسی بھی شکاری کو اس سے کم ہی ملا ہوگا اِلَّا مَا كَانَا اِلَّا مَا كَانَا مِن مُحَاولَتِ الطَّلَبُ وَشِدَّتِ النَّصَبُ اِلَّا مَا كَانَا مِن مُحَاولَتِ الطَّلَبُ ہاں اس کو چھوڑ دیجئے یہ مستثنہ کر رہے ہیں جو ہوئی تھوڑی بہت پیچھا کرنے میں کوشش پیچھا کرنے میں جو بھاگا دوڑی ہوئی کوشش ہوئی عاولہ کوشش کرنا اور شدت النصب اور سخت تھکن جو لاحق ہوئی وہ تو خیر تھوڑی مشکل پیش آئی وہ تو شکار کا لازیمہ ہے لِنَا فِرِ السَّيْدِ کیوں یہ تھکن نصیبَ يَنصَبُ نَصَبًا تھکنا طالبَ يَطْلُبُ طالبًا پیچھا کرنا محاولہ کوشش محنت جو پیچھا کرنے کی محنت لگی اور تھکن کی زیادتی ہوئی لِنَا فِرِ السَّيْدِ کیوں بِدھ کے ہوئے شکار کی وجہ سے کہ شکار بِدھگ گیا اس کو دوڑایا اس کا پیچھا کیا تو تھکن لائق ہوئی اور محنت ہوئی اس کا پیچھا کرنے میں نَفَرَ يَنْفِرُ کے معنی بِدھگ جانا ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جانا نَفْرَتْ کرنا بھی اسی سے آتا ہے تو یہ اضافتُ الْمَوْصُفِ الْصِفَةِ ہے نہیں اضافتُ الصِّفَةِ الْمَوْصُوفِ ہے اصل نَافِرْ مَوْصُوفِ ہے جو بعد میں آتا ہے الٹا ہو جاتا ہے بار بار نَافِرْ صِفَت ہے جو موصوف کے بعد آتی ہے یہ ہونا چاہئے السَّيْدُ النَّافِرْ بھاگنے والا شکار تو جو موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے الْنَافِرْ یہاں صفت پہلے آگئی مضاب بن گئی اسی کو کہتے ہیں اضافتُ الصِّفَةِ الْمَوْصُوفِ جیسے جوامِعُ الْقَلِمُ الْقَلِمُ الْجَوَامِعِ تو بھاگنے والے شکار کی وجہ سے وَقَائِدِ تُرِيدَتِ کہ ہم نے غور کیا یہاں سیٹ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ نَافِرْ ہی کے مقابلے میں ہے یہ تو قائد تو دوڑانے والے کو کہتے ہیں یہاں نَافِرْ شکاری کے لیے نہیں ہے بلکہ شکار کی صفتیں تو ایسے ہی یہاں قائد کی جگہ پر ایسا لفظ ہونا چاہیے جو بھاگنے والے کے معنی میں وہ جیسے نَافِرْ اور تَرِيدَا بھی شکاری کو کہتے ہیں جو بھاگتا ہے اس شکار کو جس کو دوڑایا جاتا ہے اور وہ پھر بھاگتا ہے اس کو تَرِيدَا کہتے ہیں تو جیسے تَرِيدَا سَعِد کے مقابلے میں ایسے ہی یہ فائد ہونا چاہیے جو نَافِرْ ہی کے معنی میں آتا ہے فَادَ يَفِيدُ کے معنیے ہوتے ہیں کسی چیز سے ڈر کے بھاگ جانا ہم آپ کو دکھا دیں کہ فائد کے معنیے ہوتے ہیں کسی چیز سے ڈر کے بھاگ جانا دیکھئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نے سیلیکٹ کیا ہے فَادَ يَفِيدُ فَيْدًا وَتَفَيَّدَ تَبَخْتَرَا غَمَنْ کرنَا وَقِيلَ اَقْلِيَ اَن يَحْذَرَ شَيْئًا کہ کسی چیز سے ڈر ہو فَيَعْدِلَ عَنْهُ جَانِبًا تو اس کو چھوڑ کر ایک کنارے ہو جائے تو شکار کو دوڑایا اب وہ در کے ایک کنارے کسی طرف بھاگ گیا تو اس معنی میں ہے یہ وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِالصَّوَاب إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مِن مُحَاوَلَةِ الطَّلَبْ وَشِدَّةِ النَّصَبْ جو سخت حکن ہوئی بھاگنے والے شکار کی وجہ سے اور ادھر ادھر بِدکنے والے جانور کی وجہ سے فَادَ يَفِيدُ یعنی جو بِدک کر کے بھاگ جائے فَائِدِ طَرِيدَ نَافِر ہی کے معنی میں یہ وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِالصَّوَاب وَطَرِيدَ جَانور جو دوڑایا جا رہا ہے دوڑایا جا رہا ہے والے جانور جو ادھر سے ادھر راستہ بدل رہا ہے حَادَ حَائِد کے معنی میں حَادَ راستہ بدلنا حَائِد ہی کے معنی میں فَائِد تو یہاں بھی اضافت الصفتی للموصوف یعنی اَتْطَرِيدَ الْفَائِدَ اَتْطَرِيدَ الْفَارَّ الَّتِي أَمْعَلْنَا فِي الطَّلَبِ لَهَا جس کی تلاش میں ہم بہت دور تک چلے گئے مبالغہ کر دیا وَأَعْجَزَنَ الْبُهُرُ عَنِ الْحَاقِ بِهَا اور سانس کے اکھڑ جانے نے ہم کو عاجز کر دیا اس کو پکڑنے سے بہر سانس کا اکھڑ جانا لِتَفَاوُطِ سَبْقِهَا کیونکہ اس کا دورنا راستہ بدل بدل کے ہو رہا تھا مختلف ہو رہا تھا لِاختلافِ کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے وَمُنْ قَطِعِ حَرَبِهَا اور اس کا بھاگنا راستہ کٹ کٹ کے ہو رہا تھا وہ کبھی ادھر کٹتا کبھی ادھر کٹتا تفاوتی کے معنی میں انقطع یہ مزدر میمی یہ منقطع اور متفرقی سبولیہ اور اس کے راستے کے مختلف ہونے کی وجہ سے تین و ایک ہی معنی میں ثُمَّ آلَ بِنَا ذَلِكَ الٰہِ حُسْنِ الزَّفَر لیکن پھر یہ چیز سبب بنی ہمارے لیے کامیابی کی خوبی کا اور تناولی الارب اور مقصد کے حصول کا عرب منحاجت ضرورت ضرورت کے پورا ہونے کا وہ نہایت اطرب اور انتہائی خوشی کا آلَ بِنَا مطلب اس نے ہمیں پہنچا دیا جیسے اِنَّا الْأَمْرَ اَوْ اِنَّا الْفَقْرَ آلَ بِفُلَانٍ اَوْ اِلَى الْتَّرَدُدُ وَالْ اِلَى الْاِخْتِلَافِ اِلَى مُخْتَلِفِ البِلَادِ فقر و فاقن ہے اس کو مختلف جگہ جانے پر مجبور کیے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على النبی وعلى آل واصحابی ادماعین